ٹک ٹاکرز ہوں اور شہرت کا نشان نہ ہو یہ تو ممکن ہی نہیں ایک طرف ملک میں جہاں ٹک ٹاک ویڈیوز بنانے والے سارفین کی تعداد میں روز باروز اضافہ ہو رہا ہے ایسی میں یہ نوجوان مشہور ہونے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے غیر اخلاقی مواد پر بنایا جانے والے ٹک ٹاکرز کو قانون کے شکنجے میں لانے کی تیاریاں مکمل ہیں لیکن جب قانون کے رکھ والے ہی قانون کی دھجیاں اڑانے لگ جائیں تو پھر کیا کہنے خیر یہ تو اپنے اپنے شوک و ذوک کی بات ہے خبر ہے کہ اسلے کے ساتھ ٹک ٹاک ویڈیو بنانا پولیس حلکار کو مہنگا پڑ گیا ہوا کچھ یوں کے دھانہ گلہ منڈی میں تائنات کونسٹیبل نے اسلے کو نمائش کرتے ہوئے ٹک ٹاک ویڈیو بنائی تو مجبور ڈی پی او ساہی وال کو نوٹس لینا پڑا نتیجہ دن کونسٹیبل حمزہ کو معاتل ہونا پڑا اور ان کے خلاف انکوائری بھی شروع ہو چکی ہے قانون سب کے لئے برابر ہے ایسا کہنا ہے ڈی پی او ساہی وال کا لیکن یہ پہلا موقع نہیں پولیس حلکاروں کی ٹک ٹاک ویڈیوز بنانے کی خبریں کافی عرصہ سے گردش میں ہیں ایسا ہی ایک واقعہ لاہور میں بھی پیش آ چکا ہے جب ٹرافک پولیس کے حلکار کو بارودی ٹک ٹاک ویڈیو بنانا مہنگا پڑ گیا تھا حلکار یاسی نے دورانے ڈیوٹی سرکاری گاری میں ٹک ٹاک ویڈیو بنائی جس کے بعد ان کے خلاف محکمانہ کاروائی بھی شروع کی گئی یہ بھی اہلکار یاسیر کا معتل ہو کر ٹک ٹاک ویڈیو کی قیمت چکانا پڑی ایسا ہی ایک واقعہ شہر قائد میں بھی پیش آ چکا ہے جب ویسٹ زون کے تھانے میں تائینات پولیس کانسٹیبل ٹک ٹاکر بن گیا اور بھارتی اداکاروں کے دائلوگ پر درجنوں ویڈیوز بنا ڈالیں جس کے بعد قانون کو حرکت میں آنا پڑا اور اہلکار کو نوکری سے ہاتھ دھونے پڑے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں